ہلو ایوریون آپ سبھی کا آرکے بلیچ فرنڈ چینل پر شواگت ہے آسا کرتے ہیں آپ سبھی اچھی ہوں گے آج کے اس بیڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ گیہوں کی دوسری سچائی ہم کو کرتے سمیں کتنی اربراک کا پریوگ کرنا چاہیے اور سچائی کرنے میں کون سی ساؤدھانیاں رکھنا چاہیے ساتھ میں کون کون سے پوشتتوں کا پریوگ کیا جا سکتا ہے جس سے ہماری فسل میں اتپادن کئی گناہ بڑھ سکے اس لئے بیڈیو کو پورا آواج کریں تثہ چینل پر پہلی بار بیجٹ کر رہے ہیں تو ایک ریکوشٹ ہے چینل کو سسکرائب آوست کر لیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل کو آل پر رکھئے جس سے جو بھی بیڈیو کی سوچنا ہو آپ کو سب سے پہلے پرابط ہوتی رہے روی کی پرمک فسل گیہوں ہے اور گیہوں کی پہلی سچائی لگ بھگ کسانوں کی ہو چکی ہے پہلی سچائی ہم کتنے دن پر کرتے ہیں ہم سب کو جان کر رہی ہے 21 سے 25 دن کے اندر ہم کو اس کی سچائی کرنی ہوتی ہے یہ سچائی بہت ہی مہتپون ہوتی ہے اور پہلی سچائی کے سمیں ہم 40 سے 45 کلو یوریا کا پریوگ بھی کرتے ہیں یہ بھی ہمیں اچھی طریقے سے جان کر رہی ہے اب دوسری سچائی کا سمیں ہم کو کس سمیں ہم کو دوسری سچائی کرنا چاہیے اور کن کن پرشتیوں کا دھیان رکھتے ہو سچائی کرنا چاہیے ویسے سچائی ہم کو 40 سے 45 دن پر دوسری سچائی کرنی ہوتی ہے یہ ہمارے بیگیانکوں کا کہنا ہے لیکن ہم کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے کھیت میں نمی کیسی ہے نمی اگر ید سوخ گئی ہے کھیت ہمارے سوخ گئے ہیں تو ہم 40 سے 45 دن پر کر سکتے ہیں اگر ہمارے کھیت میں نمی بنی ہوئی برابر نمی بنی ہوئی اگر ہم مٹی کو لیتے ہیں اور ہاتھ میں جو مٹی ہم لیتے ہیں اور لڈو بن جاتی تو اس سمیں ہم کو سچائی نہیں کرنی چاہیے اس سمیں ہمارے کھیت میں پریابر نمی بنی ہوئی ہوتی ہے اگر ایسی استطی ہے تو ہم 50 دن پر بھی سچائی کر سکتے ہیں پہلی سچائی ہو یا دوسری سچائی ہو اس بات کا دھیان عوض سے رکھنا چاہیے بہت زیادہ پانی نہیں بھرنا چاہیے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس گیوہ میں کتنا پانی بھر دیا گیا یہ کافی نقصان دائق اس طریقے کی استطی اپنے گیوہوں میں نہ بنا کے رکھیں پانی کافی کم ماترہ میں لگائیں اور ساتھ میں اس بات کا بھی دھیان رکھیں ہم کو زیادہ تر ہو سکے تو دوسری سچائی کے سمیں ہم کو خاد پہلے نہیں ڈالنا چاہیے یا دھمکھار کا پریوک پہلے سچائی کے پہلے کر دیتے ہیں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جب پانی لگاتے ہیں کہ وہ پانی کے ساتھ میں گہرائی میں چلی جاتی ہے اور وہ ہماری پودھوں کو کم مل پاتی تو اس بات کا بھی دھیان اگر رکھیں تو زیادہ اچھا رہتا ہے سچائی کے بعد اگر ہم خاد کا پریوک کرتے ہیں تو بڑی اچھا اتفادن ہم کو ملتا ہے اور ساتھ میں سچائی کرنے کے بعد ہم کو جیسے ابھی بتایا چالی سے پہنٹالیس کلوگرام کو یوریا لے ساتھ میں بیجائی کے سمیں ہم پوٹاس کا پریوک نہیں کرے ہیں تو اس سمیں بیس سے پچیس کلوگرام پوٹاس ملا کر کے ہم یوریا کے ساتھ ٹاب ڈیسنگ کر دیتے ہیں اور ہمارا کاری پورا ہو جاتا ہے اور ید ہم کسی کارن بس جنگ کا پریوک نہیں کرے ہیں تو جنگ کا بھی پریوک کر سکتے ہیں اور ہم نے ساغرکہ کا پریوک نہیں کیا ہے تو ساغرکہ کا بھی پریوک کر سکتے ہیں ساغرکہ کی ماترہ ہم کو چیس ساتھ کلو رکھنی ہے اگر جنگ کو ہم اس سمیں ید ہم اسپریے کرتے ہیں تو سب سے اچھا ہم کو لاب ملتا ہے کیونکہ سمیں مٹی میں ڈالنے سے بہت زیادہ لاب ہم کو نہیں ملتا ہے اور ہمارا بے بھی کافی ہو جاتا ہے تو اس سے اگر ہم اسپریے کر دیتے ہیں جنگ کا تو بہت اچھا ہم کو پرینام دیکھنے کو ملتا ہے یاد ہم کو اسپریے کرنا ہے تو ہم کو 33% والی جنگ کو 700 گرام پرتکڑ کے حساب سے پریوک کرنا ہے سواو سے 200 لٹر پانی کی آسکتہ ہم کو پڑے گی اور یاد یہ 20% والی جنگ ہم کو لینا ہے تو 1 کلو گرام لینا ہے اگر 12% والی جنگ لینا ہے تو 1.5 کلو گرام جنگ کی ہم کو اوسطہ ہوتی ہے اور جنگ کا یاد ہم اسپریے کرتے ہیں تو یاد ہم آدھا کلو بجھا ہوا چونے لیتے ہیں اس کے پانی کے ساتھ اگر ہم پریوک کرتے ہیں تب بہت ای اچھا لاب ہم کو پرابت ہوتا ہے کیونکہ یاد ہمارے خیت کا پی ایج ڈشٹرب ہوتا ہے بڑھا ہوتا ہے کم ہوتا تو اس کو بھی صدھارنے کا کار ہمارا جو ہے چونہ کر دیتا ہے تو ایک تیر سے دو نسانیں ہمارے لگ جاتے ہیں اور اچھا ہم کو پرنام اپنی فصل میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ جا ہوا چونہ ہم کو نہیں کسی کاران سوک لب دھو پاتا ہے تو ہم کو 1 کلو گرام یوریا پرت ایکڑ کے حساب سے اسی ہمارے جنگ میں ملا کر کے گھول کر کے چھڑکاؤ کرنے سے کافی لاو ہم کو پرابت ہوتا ہے اور ساگری کا جو ترل روپ میں آتی ہے اگر اس کا بھی چھڑکاؤ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی پریوگ ہم کر سکتے ہیں دھائی سو گرام سے لے کر کے پانچ سو گرام تک پرتی ایکڑ کے حساب سے ہم کو ضرورت پرتی ہے اس کا بھی ہم چھڑکاؤ کر دیتے ہیں اور کافی اچھا لاو ہمارے گیہوں میں دیکھنے کو ملتا ہے بالیاں لمبی آتی ہیں اور تنہ کافی مجبوط ہو جاتا ہے اور یا کسی کاران بس ہمارے گیہوں میں کوئی کمی لگ رہی ہے کمجور لگ رہا ہے اچھی سی گروتھ نہیں ہو رہی ہے تو اگر ہم ایک اسپیرے اور کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں وہ ہے ان پی کے انیس انیس جو گھلند سیل روپ میں آتی ہے اس کا پریوگ کر دیتے ہیں تو کافی لاو ہو جاتا ہے ہماری فصل کافی ہری بھری ہو جاتی ہے یہ ہو گئی دوسری پانی کے بعد جو ہماری اربرک کا پریوگ کرنا ہے یا ہم کو جو پوسکتتوں کا پریوگ کرنا ہے پوری جانکاری آپ کو یہ ایک ہی جگہ پر پرابط ہو گئی تو اس میں جس چیز کے اوسکتہ ہے جیسے فصل میں آو سکتہ آپ کو سمجھ میں آ رہی اس حساب سے اپنی آو سکتہ کے انسار فصل کی مانگ کے انسار پریوگ کر لیجئے اور اچھی سی فصل آپ اتبا دیت کر لیجئے تو ایک چھوٹی سی جانکاری آپ کو کیسی لگی اپیوگی لگی ہو تو کسان دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جس سے اوبیس کا لاب اٹھا سکیں اور ایک لائک کرنا نہ بھولیں ایسی کھیتی کسانی سممندیت ویڈیو ساتھ پناہ ملیں گے تب تک کے لیے نمسکار ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد